صرف پانچ مہینے پہلے بنی کمپنی الفا بیٹ ایپل کو پچھار کر وشف کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی ہے الفا بیٹ نے ٹیکنالوجی کے دنیا کے دکج کمپنی ایپل کو پچھار کر یہ مقام حاصل کیا ہے الفا بیٹ کے شیئروں نے پہتر تماہی نتیجوں کی خبر کے بعد چھے فیزدی کی شلانگ لگائی اس سے کمپنی کے شیئروں کا مولے بڑھ کر پچپن ہزار چار سو کروڑ ڈالر ہو گیا جبکہ ایپل کے کوئی شیئروں کا مولے تیرے پن ہزار چار سو کروڑ ڈالر ہے بتانے کہ الفا بیٹ نے اسطحف میں آنے کے محص پانچ مہینے بعد ہی یہ ایتحاسک سفاتہ حاصل کی ہے تب دنیا کے سب سے بڑے سرچ انجن اور ٹیکنالوجی کمپنی گوگل خود کو پونرگٹھت کر کے ہولڈنگ کمپنی الفا بیٹ کی ادھینا گئی تھی الفا بیٹ دوارہ ایپل کو بچھانے کی یہ کھٹنا ایک بار پھر اتحاس کو دہرانے اور ٹیکنالوجی بیٹل کے ہستانسر جیسا ہے دونوں ٹیکنالوجی کمپنیوں کے بیچ پچھلے کئی سالوں سے زبردست ٹکر کو دیکھنے کو ملی ہے دونوں ہی کمپنیاں موبائل اور ٹیبلٹ بازار میں پھڑنے کے علاوہ اپنے اپنے موبائل آپریٹنگ سسٹم کو لے کر بھی ایک دوسرے سے مخابلہ کرتی ہیں سال 2008 میں گوگل نے جب اپنا موبائل آپریٹنگ سسٹم انڈرویڈ لانچ کیا تھا تو جلدی یہ نمبر ایک آپریٹنگ سسٹم بن گیا تھا ایپل کے پیچھڑنے کی پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایپل لنبے سمیہ سے کوئی نیا ٹرینڈ سیٹنگ پروڈکٹ بیش کرنے میں بھی پھڑ گئی ہے جبکہ کمپنی کے سب سے اہم پروڈکٹ آئی فون کو بازار میں آئے قریب 9 سال ہو گئے جس کی بکری بڑھنے کی رفتار کم ہو گئے میں 13 مہینے پہلے دونوں کمپنیوں کی بیچ فاصلہ اتنا سیادہ ہو گیا تھا بھی کوئی اس نتیجے کی امید بھی نہیں کر سکتا تھا مطلب صاف ہے کہ بازار فیلال آلفابیٹ پر ایپل سے زیادہ وشاست کا بہا ہے